گزاریش گزار ہوں بمبے سے تشریف لائے ماتمی نوجوان صاحبِ بیاز جناب وسیم رضیلی صاحب کی خدمت میں کے برائے کروے تشریف لائیں اور اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ اپنی اقاضادیوں کی بارگاہ میں پرسا پیش کریں اور اس کے فوراً بادر جمن سجادیہ نقپور جلال کو یہاں سے صداع ماتم کے ساتھ دلوز پبلی منظر پر لے کر چلیں گے وہ ایک نوحہ پیش کریں گے اس کے فوراً باد آپ جس انتظار میں ہیں مشہور معروف انجمن جو الویدائی پرسا ہمیشہ اس احتمام میں پیش کرتے ہیں میں اسے گزارش کروں گا انجمن سجادیہ بڑا گاؤ بھوسی جو بڑے سلیقے کے ساتھ ایک بڑے ماتمی دستے کے ساتھ وہ الویدائی پرسا اپنے مخصوص اندار میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ وہ الویدائی پرسا پیش کرے گی انجمن سجادیہ بڑا گاؤ بھوسی یہاں پر نوحہ نوحہ کے فوراً بعد انجمن سجادیہ نرپور جلالپور ڈاکٹر آفتاب صاحب صدائے ماتم کے ساتھ جلوس لے کے چلیں گے آگے چل کے آپ کو اسے نوحہ سامات کریں گے اور اس کے فوراً بعد انجمن سجادیہ بڑا گاؤ بھوسی الویدائی پرسا پیش کریں گے الویدائی ماتم اور اس کے بعد الویدائی تقریر ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہلے بیرد حجت الاسلام علی جنہ مولانا ندیم ازغر صاحب قرآن بنا اس علی جنہ مولانا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین قید خانے میں یہ زینب نے کہا گھبرا کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاو اٹھاو تو زرا قید خانے میں سر امام حسین آ چکا بچی سارا گریہ کر چکی اب بچی بابا کا سر سینے پہ رکھ کے سو گئی جب بہت دیر تک بچی کی آواز نہیں آئی تو جنہ بے زنب تشویش ہوئی کہ سکینہ بولتی کیوں نہیں اس کے آگے کا منظر پیش کر رہا ہوں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے ایک زندان کا منظر کیا منظر پیش کر سکتے ہیں زندان کا تصور کیجئے آتا ہے تصور میں انہیرہ زندان ہے اب یہ بھی نہیں بتا بچی کس طرح پڑی ہوئی ہے قید خانے میں یہ زینب نے کہا گھب را کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو زہرہ روتے روتے ہوئی خاموش یہ دکھیا کیوں کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو زہرہ قید خانے میں یہ زینب نے کہا گھب را کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو زہرہ قید خانے میں یہ زینب نے کہا گھب را کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو زہرہ یاد میں اپنے پدر کہ یہ صدا روکتی تھی یاد میں اپنے پدر کہ یہ صدا روکتی تھی رات دن بین ہی ترتی تھی کہا سوتی تھی آنکھ لگتی بھی تو اٹھ جاتی تھی یہ گھب را کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد اس سکینہ کو اٹھاؤ تو زہرہ قید خانے میں یہ زینب نے کہا گھب را کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ سنیں گے پھر پیگا بین جلد بیٹا بیٹا سجاد بیٹا سجاد سجاد بیٹا بیٹا سکینہ کو اٹھاؤ بیٹا 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 سکینہ سکینہ بیٹا سجا بیٹا سجا آپ کو پتا ہے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں سکینہ کوئی معمولی بچی نہیں تھی میرانیز کا بند ہے اس میں کہتے ہیں کہ سکینہ اس بچی کا نام ہے جو مدینے میں کبھی خوپی کی گوت میں رہتی خوپی سے چچا لیتے چچا سے بھائیہ علی اکبر لیتے بھائیہ علی اکبر سے مولا حسین لیتے مولا حسین سے جناب امیر عباب لیتی یہاں تک کہ یہ سکینہ ایک گوت سے دوسری گوت میں چلتی رہتی سکینہ کا پہر زمین پہ نہیں پڑتا تھا ہائے وہی بچی جس کا پہر زمین پہ نہ پڑتا ہو اس کا حالت یہ تھی کہ پہر سوجے ہوئے تھے سر زخمی تھا جسم کا کرتا جو تھا اس کے گوشت میں مس ہو چکا تھا اس کی خاموشی میرے قلب کو دڑپاتی ہے ذہن میں رکھیے گا جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو حالات کیا ہوتے ہیں اس کی خاموشی میرے بیٹا سجاد سکینہ کو قید خانے میں یہ زینب نے کہا کیا سوچ رہی تھی پوپی جب سکینہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی سنیں گے ہائے ایسا لگتا ہے کسی خواب میں گم ہے دکھیا ایسا لگتا ہے کسی خواب میں گم ہے دکھیا ایسا لگتا ہے نظر آئے ہے اس کو بابا ایسا لگتا ہے اسے ایسا لگتا ہے اسے آئے ہیں لینے اکبر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو ذرا ایسا لگتا ہے کسی خواب میں گم ہے دکھیا ایسا لگتا ہے نظر آئے ہیں اس کو بابا ایسا لگتا ہے اسے آئے ہیں لینے اکبر بیٹا سجاد بیٹا سجاد زینب نے کہا بیٹا سجاد بیٹا سجاد میرے بھائیہ کی امانت نہ کہیں کھو جائے ارے میری بچی نہ ہمیشہ کے لیے سو جائے اے میرے لال اٹھائے بیٹا سجاد خوبی کو ایک ایک بات یاد آ رہی ہے سنیں چل کے آئی ہے کئی خار بھری راہوں سے چل کے آئی ہے کئی خار بھری راہوں سے ارہ دور رکھا ہے ستم گرنے جسے اپنوں سے اس کے بالوں میں ابھی اس کے بالوں میں ابھی تک ہے وہی گرد سفر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو ذرا چل کے آئی ہے کئی خار بھری راہوں سے دور رکھا تھا ستم گرنے جسے اپنوں سے اس کے بالوں میں ابھی تک ہے وہی گرد سفر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو ذرا قید خانے میں یہ زینب نے کہا رب راہ کر بیٹا سجاد بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو ذرا قید خانے میں یہ زینب نے کہا بیٹا سجاد بیٹا سجاد کہ اگر آپ اسے گودی میں اگر لے کے پاؤں پاؤں چلاتے ہیں آپ سب اپنے بچوں کو لے کے جاتی ہوں گی بچہ جو ہوتا ہے وہ کچھ دیر تو چلتا ہے لیکن جب وہ تھک جاتا ہے تو بولتا نہیں ہے چہرہ دیکھتا ہے جب بچی چلتے چلتے تھک جاتی ہے سوچئے سکینہ کس کو کہتی سکینہ جب چلتے چلتے پہلی مرتبہ بیٹھی سر امام حسین نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا شمر نے جناب سجاد کو درے لگانے شروع کیے چوتھے امام کہتے ہیں ظالم بتا تو صحیح میری خطا کیا ہے نہ تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا چوتھے امام اپنے لنگر کو اٹھا کے پہنچے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا شمر مجھ پر درے پر سارا ہے سر امام حسین سے آوے سیدہ سجاد میری سکینہ گر گئی چوتھے امام روایت بیان کرتے ہوئے صحابی سے کہتے ہیں کہ جب میں اپنی بہن کے پاس پہنچا میں نے اس سے کہا سکینہ چلتی کیوں نہیں سکینہ سکینہ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا کہا بھائیہ جتنا چل سکتی تھی چل لی بھائیہ آپ چلا نہیں جاتا جب شم سکینہ نے چلنے سے انکار کیا شمر نے مجھ پر درے برسانے شروع کیے میں گر گیا شمر مجھ پر درے برساتا رہا جب بہت درے برسا ہے تو میری بہن سے برداشت نہیں ہوا سکینہ بہت طاقت لگا کہ یا علی کہہ کے اٹھی اور اپنے بھائی کے برزا کے لیڑ گئی صحابی کہتا ہے مولا پھر تو شمر نے درے لگانا بند کر دیوں گے یہ لیجے چوتھا امام بیٹھ کے رو رہا تھا کھرے ہو کے رونے لگا یہی تو کم ہے جو ظلم مجھ پر ہو رہا تھا وہی درے میری بہن کے اوپر ہونے لگا چوتھے امام کہتا ہے جب سکینہ مسلسل درے لگے ایک سکینہ کو چہرے پر درہ لگا سکینہ کہتا ہے بھائیہ شمر سے کہہ دیجئے جتنا مارنا ہے مار لے میرے چہرے پر نہ مارے شمر کہتا ہے سکینہ میں ترے چہرے پر کیوں نہ ماروں سکینہ کہتا ہے ہمارے بابا پیار گیاں کر دیتا ہے جتنے درے برسانہ برسانے ظالم برسانے جتنا مار رہا ہے مار اور مار مجھے پتا ہے تو کیوں مار رہا ہے مجھے پتا ہے شمر کہتا ہے کیوں مار رہا ہوں تو مجھے پتا ہے میرا چچا نہیں ہے مجھے پتا ہے کوہ غم ٹوٹ پڑے ننھی سی جان پر کتنے کوہ غم ٹوٹ پڑے ننھی سی جان پر کتنے ارے کتنے دل سو آز قیامت کے مناظر دیکھیں دیکھو احوال بیاں کرتی ہے خاموش نظر بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو ذرا مختا چل بسی اڑھے ہوئے اپنے ہی کرتے کا کفن چل بسی اڑھے ہوئے اپنے ہی کرتے کا کفن جب جناب فضہ نے کہا سجاد بچی کو یوں ہی دفنا دو چوتھے امام کہتے ہیں اما فضہ بھی اس کا بھائی اتنا غریب نہیں ہے میرے آہوں میں کا کفڑہ نے لیتی ہے کہا نہیں سجاد سکینہ کو یوں ہی دفنا دو کہا نہیں اما فضہ ابھی اس کا بھائی اتنا غریب نہیں ہے جب تیسری مرتبہ کہا تو کہا اما فضہ میں کہہ رہا ہوں آپ میری بات نہیں سن رہی ہیں جناب فضہ کہتے ہیں سجاد بچی کو غسل نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ جب بچی کا کرتہ ہٹانا چاہتے ہیں سکینہ کے جسم کا غصہ جو خسالہ آئی تھی وہ کہتی ہے بی بی اس بچی کو کیا بیماری تھی جناب ایسے نب کرتے ہیں ہماری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی شامیوں نے ازرا بارا کہ اس بچی کے گوش میں چل بسی اوڑے ہوئے اپنے ہی کرتے کا کفن بن کرتی ہی رہی ہائے شہدی کی بہن اور فصیل آئیے اور فصیل آئیے زندہ میں صدا سرور بیٹا سجاد بیٹا سجاد سکینہ کو اٹھاؤ تو ذرا بیٹا بیٹا سجاد بیٹا سجاد